اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ناظرین میرے اللہ کی جانب سے ایک خاص دن آ رہا ہے جس کا نام منگل ہے اور شابان کے مہینے کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ آخری عشرہ ہے اس سے آگے میرے اللہ کا رحمت و بھرہ مہینہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان ایسے سمجھ لیں کہ ایک سیل کی ماند ہے جیسے ایک سال کے بعد سیل ہوتی ہے اللہ کی رحمتوں کی بھی اتنی برسات ہوگی ماہ رمضان کے اندر کے آپ سوچ نہیں سکتے تو اس لیے مجھے رمضان کے متعلق تھوڑی سی خوشی ہو رہی ہے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ خوشی اللہ یہ موقع دیتا ہے کہ اے انسان میرا رحمت و بھرا مہینہ آ رہا ہے تیاری کر لو سمل جاؤ میری رحمتوں کے لیے جھوڑیاں پھیلالو اور ناظرین لوگ ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارکے دیتے ہیں جو اہل اسلام جو دین کو سمجھنے والا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کو گلے لگ کر مبارک دیتے ہیں اور میرا رب خوش ہوتا ہے تو اس لیے ایک شائد بھی کہتا ہے پیارا پیارا ماہِ رمضان آ گیا سال دا مہینہ آ لی شان آ گیا پیارا پیارا ماہِ رمضان آ گیا سال دا مہینہ آ لی شان آ گیا پیارا پیارا ماہِ رمضان آ گیا سال دا مہینہ آ لی شان آ گیا ہر نو مبارکو اے رمضان دی خیر چنگی آئی منگو جمل جہان دی دیوانو تیرہ برامان آگیا سال دا مہینہ علی شان آگیا پیارا پیارا ماہ رمضان آگیا سال دا مہینہ علی شان آگیا وقت فتار ویلے ہون دی منظوری ہے ہر ہر گھڑی ہون دی تانگ وچ پوری ہے وقت فتار ویلے ہون دی منظوری ہے ہر ہر گھڑی ہون دی تانگ وچ پوری ہے وچ قرآن دے بیان آگیا سال دا مہینہ علی شان آگیا اسلام ناظرین دل کرتا ہے کہ پڑھتا رہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو جو ضروری بات ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہی رہوں گا میرے دل کی یہ دھڑکن ہے یہ میرے دل کا ایک جذبہ ہے مجھے یہ جنون ہے کہ ماہ رمضان میرے اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کے اندر میرے اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتینا لونے والی ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ایک دفعہ مسجد نبی کے ممبر پر جب قدم رکھا تو فوراں فرشتہ آتا ہے بھیجنے والا میرا اللہ اور پیغام لے کر آنے والا جبرائیل امین وہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ بندہ حلاق ہو جائے جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آئے لیکن وہ اپنی پکشش نہ کرا سکے تو میرے نبی نے آمین کہا تھا اس لیے اس کو مد نظر رستے ہوئے انسان اے میری مہو بہنو بیڈیو اپنی زندگی کو بدلو چین کرو خدا کی قسم آگے میرے رب کی رحمتیں آ رہی ہیں ایسے آ رہی ہیں جیسے ایک موسرہ دار بارش ہاتی ہے تو اس لیے ناظرین اس سے پہلے پہلے تیاری کرو اور صبح منگل کا دن ہے آپ نے ایک خاص وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہمارے گھر اپنا ہمارا ذاتی گھر کوئی نہیں ہمارے پاس گاڑی کوئی نہیں ہمارے بچوں کے لیے پڑھائی کے لیے پیسے کوئی نہیں تو ناظرین اللہ کا در اتنا وسیع در ہے خدا کی قسم آپ مانگ دے جاؤ میرا رب دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے آپ کی جھولیاں بھر دے گا تو وظیفہ سمجھ لو وظیفہ کر صدق دل کے ساتھ کرو گے تو میرا رب آپ کو نواز دے گا طریقہ یہ ہوگا کہ منگل کے دن اسر کی نماز کے بعد اول و آخر اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر تین بار درود پڑھنا ہے درود کون سا؟ درود ابراہیمی ایک دفعہ سن لیں اور سب مل کر پڑھ بھی لیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین یہ درود پڑھنا ہے تین مرتبہ اور اس کے بعد ایک تسبیح سورہ اخلاص کی سورہ اخلاص وگر تین مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کا سواب ملتا ہے تو اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے سعودانوالی اس کے بعد میرے اللہ کا ایک اسم ہے یار ازاق یار ازاق رزق تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے سعودانوالی آخر میں پھر تین بار دروشری پڑھ دا اپنے رم کے سامنے جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگنا ہے میری ماں و بہنوں بیٹیوں موقع ہے اللہ سے مانگو آپ کی نسلیں بدل جائیں گے ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اور اس عمل کی اجازت بھی دے رہا ہوں جو نئے لوگ ہیں وہ کمیٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد مصطفیٰ کا عدب دل میں رکھ کر ہمیں موت دے اللہ پاک ہم سب کا حامیہ ناظر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ پاک ہم سب کا حامیہ ناظر ہو